السلام علیکم جی قاسم فائن فیبرک سے یہ جو جیکٹس کا ہم نے آپ کو آج وہ شیرشاہ سے جو ہم نے بندل آپ کو دکھائے تھے دو گدام کے ہم نے آپ کو ویزرڈ کروایا تھا تو ادھر سے وہ تو ظاہری بات ہے کہ پیک بندل ہوتے ہیں اور پیک بندل وہ کھولنے نہیں دیتے تو ہم نے جو کہ کسی کسمر کے لیے یہ دو بندل خریدے تھے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ بندل یہیں پہ کھول کے تو اپنے سارے جاننے والے ہیں جو ان کو میں ہوں گا کہ ایک بندل سے نکلتا کیا ہے اور کتنے کا بندل آتا ہے اور اس میں اس کا کتنا وزن ہوتا ہے اور یہ کتنے کا ہے یہ تو سارا وہ جو جن گدام والوں سے میں نے آپ کی ویڈیو بنای بنا کے آپ کو بیجی ہے تو اس میں سارا میں نے بتا دیا لیکن یہ جو بندل میں لے کے آؤں یہ وہی بندل ہیں انہیں اسی مال میں سے میں خرید کے لائے ہوں اور یہ میں نے اپنی دکان پر آکے کھولا ہے یہ میں جس آپ لوگوں کی ہلپ کے لیے کہ اس بندل سے کتنے پیسز نکلتے ہیں یہ والا جو بندل ہے جو جرسی میٹیریل میں ہے جو ٹویل تھاؤزن کا وہاں سے آیا تھا تو اس کے اندر سے نکلے ہیں ٹو سکسٹی فور پیسز یہ والے ٹو سکسٹی فور پیسز اس میں سے نکلے ہیں یہ ساری جرسیاں ہیں سویٹرز ہیں آپ اس کو ٹویل تھاؤزن کو ڈیوائیڈ کریں گے ٹو سکسٹی فور پہ تو اس کی پرائز تقریبا ٹوانٹی سکسٹی سیگھ روپیس کے قریب آئے گی یہ بہت خوبصورت سویٹرز ہیں اور یہ آپ کو صرف ادھر سے ہی مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ جو فرولی جیکٹس لے تھیں یہ اس میں سے نکلے ہیں ون فورٹی فور پیسز ایٹی کےجی کا یہ بندل تھا اور یہ سارا سمان ہم نے یہ سیٹ کر کے رکھا ہو گیا تو ہم آپ کو اس میں سارا دکھا دیتا ہے جو لوگ یہ لینا چاہیں ابھی سیٹ پہ آجیں اس کو نیشے کرتے ہیں میں دکھاتا جاتا ہوں اگر آپ یہ بندل لینا چاہیں تو یہ آپ منگوا سکتے ہیں یہ ہم نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ دو بندل کھولے ہیں مال آپ نے ان سے خریدنا ہے آپ نے سارا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے لیکن اگر آپ نے ایک ایک دو دو پیس خریدنا ہے تو وہ آپ ان سے خرید سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا آپ غریبوں میں لے کے بانٹنا چاہتے ہیں تو یہ بیس چیز ہے اور اگر آپ گریبوں میں یہ بانٹنا چاہیں تو آپ یہ ہی تھوڑے سے پیسے لگا کے ایک بندل خریدیں اور پورے علاقے کو آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہوتے سردیوں سے بچنے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ ان کو یہ بچوں کے لیے بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے بچوں کا بندل لیا ہے اس میں لیڈیز کا بھی ہاتا ہے اور جنٹس کا بھی ہاتا ہے بڑا فل سائز تو آپ لوگوں کے اس طرح مدد کر سکتے ہیں کاروبار کرنا چاہے کوئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ اس کو یہ ایک بندل لے کے خرید کے دے دیں ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے جن سے ملتا ہے ان کا نمبر میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے ان سے بات بھی کروا دی ان کا انٹریو کیا تھا اور وہ میں نے افلوڈ کر دیا تھا یہ سب جاکر سے آپ دیکھتے جائیں میں آپ کو بتا بولتا جا رہا ہوں لیکن آپ اس کے ڈیزائن بھی دیکھتے جائیں تو اگر آپ کسی کو کچھ چاہتا ہے کہ ہم نے کہ یہ کاروبار کرنا ہے تو وہ پندنا بیس ہزار کے اندر ایک زبردست قسم کا یہ کام کر سکتا ہے ایک ہی بندل کھولا ہے یہ ہماری پوری دکان دیکھے بھر گئی ہے یہ ایک سے بڑھ کے ایک چیک کریں آپ چلیں کرتے جائیں سیدھے کرتے جائیں اس کو ایسے کرنے یہ ساری جیکٹس ہیں بچوں کی ٹین ایج کی دو سال سے لے کے داس بارہ سال تک یہ گرلز کے بھی ہیں اور یہ بلکل فریش ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے یہ اس وقت آپ کو مال مل سکتا جو دوسہ گودام جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں ہمائیوں کر کے ایک آدمی سے میں نے بات کی تھی اور اس کا نمبر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے یہ مال خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس سے نہیں ملے گا تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو کسی اور کا بھی آپ کو کنٹیکٹ کروائیں گے یہ جس سے ہم خدمت خلق سمجھ کے یہ کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ آپ نے اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں کراچی نہیں آ سکتے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ مال کہاں سے ملتا ہے کوئی بندہ بتاتا بھی نہیں ہے یہ بھی جلدی جلدی کریں کوئی بندہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ کہاں سے ملتا ہے تو اس لئے ہم نے آپ کے لئے یہ سورسنگ کی ہے اس اسی سی سٹ پر رکھیں ہم نے آپ کو سورس تک پنچایا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے یہ بندل خرید کے اور اپنا لوگوں کو بانٹ بھی سکتے ہیں اگر بانٹیں گے تو یہ بہت ایسی ہیں کہ آپ ساری خود پہن سکیں یہ کوئی اس کو لنڈا لنڈے کا نام ہے لیکن یہ لنڈا نہیں ہے یہ جو آپ جیکٹیں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ ہزار کلیتے ہیں یہ ان سے بھی اچھی جیکٹس ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنا آتا آپ کے فیملی میں جاننے والے جو پریشان ہوتے ہیں اب اس سے زیادہ سستہ کیا ہوگا کہ آپ ایک بندل خرید دیں اور اپنے علاقے میں اس کے دو میں نگٹ کا آگے سیزن لگائیں اس کے بعد گرمیوں کی چیزیں آ جاتی ہیں پر گرمیوں کا کچھ نہ کچھ آپ کو بتا دیں گے تو جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو صرف ایک چھوٹی سی جگہ چاہیے ان کو روٹس چاہیے ہوتی ہیں تھوڑی سی کہ ان کو کہیں سے کوئی رستہ مل جائے تو یہ رستہ ہم آپ کو بتا دیں کہ شیرشاہ کار کے علاقہ وہاں پہ دو ہزار سے زیادہ گودام ہے اور ایک ایک گودام کے اندر کوئی پانچ سو چھے چھے سو یہ بیلنے پڑی ہوتی ہیں یہ بھی ہیں اس کے اندر بہت اور چیزیں ہیں بلینکٹ ہیں پھر اس کے اندر ٹراؤزرز ہیں ہر چیز ہے اگر آپ خود کوئی آنا چاہے کراچی تو وہ آ کے اسٹیشن پر اترے وہاں سے زکشے والے کو لے کے وہ جائے سیدھا شیرشاہ اور شیرشاہ سے یہ جا کے بنجل خرید سکتا ہے اور اگر کوئی نہیں خرید آ سکتا تو جو میں نے آپ کو دو گوداموں والوں کا بتایا ہے آپ ان سے دابطہ کر لیں ان سے اگر بات نہیں بنتی تو میں اگلے دو تین دن میں اور بھی میں نے تین چار ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کرنی ہے تو انشاءاللہ میں اس فتے میں کافی سارے لوگوں کے نمبر آپ کو نا ویڈیو ان کے جب میں اپنے کان سے جاتا ہوں جو کہ میں نے میرا فیبری کا کام ہے میں اپنے کان سے جب جاتا ہوں تو دو تین لوگوں سے میں مل کے تو ان سے یہ انٹریو کر کے وہ آپ کو میں اپلوڈ کر دیا کروں گا آپ ان سے دابطہ کریں تو اس لیے سارے لوگوں زیادہ تر جو اچھے لوگ ہیں میں انہی کا یہ انٹریو کروں گا تاکہ آپ کے پاس اچھے لوگوں کے نمبر آ جائیں ویسے تو وہاں پہ دوزار سکھ کے قریب گودام ہے ساروں کا تو ویزٹ کرنا اور ان کو سب تک پہنچنا یہ مشکل ہے لیکن اٹھ دس لوگ بھی ہوں تو کام کرنے والے کے لیے بہت ہے اور یہ پھر سارے ذمہ دار لوگ ہیں ایسا نہیں کہ آپ ان کو پیسے بیجیں گے تو یہ پیسے کھا جاتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ ان سے جو بات کریں گے وہ آپ کو بلٹی تک کروا دیتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو لوگ کراچی نہیں آ سکتے دور دور بیٹھے ہیں اور جلدی کریں بچے تھوڑا سا رہ گیا ہے اچھا وہ آئیں وہ نیچے رکھیں آپ یہ اس بندل کی ساری جیکٹس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کوئی بھی جیکٹس ہے وہ رام سے ہزار بھی بیج سکتے ہیں یہ کتنے کا بندل ملتا ہے یہ میں نے جو ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہے اس کے انترے میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو بیجی ہے اور اس کے انترے میں ساری ڈیٹیل میں نے ایک بندل کھول کے آپ کو اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بندل سے نکلتا کیا ہے یہ جیکٹس جو جب آپ کے ہزاری تک جاتی ہیں تو یہ بزاروں میں جائیں کہ کوئی بھی آپ کو ہزار کی ایٹھ سو کی ایٹھ سا اسو کی سے نیچہ نہیں دے گا جو دو دو سو چار چار سو پانس پانس رکھوں بلکل ان کا چھٹا ہوا مال ہوتا ہے بلکل جو خراب اور زیپیں خراب چلیں یہ بلکل فریش پیس ہیں سارے آپ یہ دیکھیں یہ سائیڈ والے پیس ایک بھائی نے یہوں پہ نکالے تھے تو میں اس کی بھی آپ کو ویڈیو بنا کر یہ دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ یہ بندل تھا جس کے اندر یہ جرسی والا ہے یہ ہم اتنا دکھا نہیں سکتے چونکہ اس کے اندر اب اس میں کلر ہیتنے زیادہ ہیں اور دو سو پینسٹھ پیس ہیں یہ لیکن چند پیس اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں دکھانا یا تھوڑے سی پیس دو چار نکال کے کھولیں ایسی دکھاتے جائیں ایسی دکھاتے جائیں آگے کریں آگے کرتے جائیں گے چلیں چلیں دکھائیں 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 جی چھیک آپ بھی تھوڑا سی ادھر سے تیار کر دیا چلیں اب یہ میں نے تھوڑا سی پروکسی میڈ لیا آپ کو یہ دکھا دی ہیں کہ آپ ان کو یہ دکھیں یہ سمجھیں کہ میں یہ جو کوئی اتنی ڈیموستریشن کر رہا ہوں یا اتنی محنت کی کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے لیے اس میں ہم کوئی خرید کے نہیں آپ کو بیچ رہے ہیں اپنے غدام والوں سے خود خرید رہے ہیں ہم صرف آپ کو بتا رہے ہیں آپ کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ یہ چیزیں ملتی ہیں اور دوسر چونسٹھ پیسوں میں کھر بارہ زار بھی کرتے ہیں تو غالباً یہ کوئی ٹونٹی سکس ٹونٹی سیمین روپیس کا ایک پیس پڑتا ہے یہ بھلا بندل کے حساب سے باہر جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ اس میں سے اچھے چھے پیس نکال لیتے ہیں وہ تین تین چار چار سو پانسو کا بیچتے ہیں باقی سو سو روپے کا بیچیں گے تو یہ بارہ تیرہ ہزار میں کسی بھی آدمی کو کام کروانے کے لیے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بے روزگار ہوں میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اس کو کہیں کہ جی آپ دہزار پیہ خرچ کر لوں آپ کو کام کرواتے ہیں نمبر میں نے آپ کو دے دی ہیں اس کے میں کیا نکلتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ہماری مدد چاہیے ہوگی تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں یہ ساری جیکٹس میں نے آپ کو یہ بندل دکھا دیئے یہ اس کو دیکھ لیں گے باقی کالی انشاءاللہ میں نے پھر جانا ہے دو تین دن میں نے جانا ہے چونکہ دو چار لوگوں کے مال منگوائے ہیں ان کی مدد کے لیے تو میرا اپنا بھی کام ہے میں نے وہاں سے فیبرک خریدنا ہے اور کل بھی اس کی میں ویڈیو لگاؤں گا پرسوں بھی لگاؤں گا اور اس کے اندر اور گوداموں کے جو نئے نئے لوگ ہیں ان کے نمبر جیسے یہ سب آجیاں جو دیکھتی ہیں جن کے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں ان کے فیملی میں بہت ساری ایسے ڈیزرونگ لوگ ہوں گے جن کے پاس روزگار نہیں ہے وہ پریشان ہیں